میں نے ایک چیز نوٹس کیا کیونکہ میں سارے سوالوں میں جب ڈسکس کرتا ہوں سٹڈی کرتا ہوں تو میں نے ایک ٹرنڈ نوٹس کیا ہے کیا ٹرنڈ نوٹس کیا ہے کہ سوال کہاں پہ آتا ہے یا تو سوال آئے گا مس انفرمیشن کی وجہ سے گلت معلومات کوئی آیت کو ادھوری پڑھ رہے ہیں کوئی حدیث کو ادھوری پڑھ رہے ہیں تو اس وجہ سے سوال آتے ہیں لوگوں کے کبھی کبھار سوال اس وجہ سے آتے ہیں کہ کوئی چیز واضح طور پر کوئی موضوع حدیث ہے گڑیوی حدیث ہے اس کو کوٹ کر کے سوال بنایا جا رہا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فقہ کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کوئی سکولر کی بات ہوتی ہے دیکھیں یاد رکھی سکولر چاہے کتنی بھی بڑے کیوں نہ ہو آخر میں انسان ہے ان سے بھول ہو سکتی ہے کوئی سکولر کے سامنے کوئی دوسرا سکولر ہو تو ہم دیکھیں گے دونوں میں اگر اختلاف ہو تو کس کے پاس پروف ہے قرآن حدیث کی روشنے میں قرآن حدیث کی بات فائنل پروف ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو سوال اٹھتے ہیں اسلام کے خلاف تو کبھی میں نے دیکھایا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو کانٹیکس سے باہر نکال کر کے رکھا جا رہا ہے اس لئے سوال اٹھ رہا ہے یعنی اس کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے ایک بیگراؤن پس منظر ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز کے اندر کوئی information لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے research نہیں ہوتی ہے یا تو ایک bias ہوتا ہے ایک prejudice ہوتا ہے کہ وہ کوئی چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو یہ سب وجہ ہے جس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ complete information حاصل کریں گے sincere intention ہو تو ہم ان غلط فہمیوں سے انشاءاللہ بچ سکتے ہیں